موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہوں ابھی دو دن پہلے گنیش ویسرجن کا جلوس ملکے تقریبا شہروں میں نکالا گیا تھا ویسے جب بھی گنیش ویسرجن یا دگر مذہب کے چلوس ہوتے ہیں تو فساد کا ڈر بھی ستاتا رہتا ہے کچھ لوگ جان بھوچ کر ایک سماج کو نشانہ بنانے کی فیرات میں رہتے ہیں پر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں ضرور آ رہی ہیں یہ آنے کے کھگار پر ہیں ایک طرح کا مایوس کن ماول پوری ملک میں نظر آ رہا تھا اور کچھ اب بھی دیکھ سکتے ہیں کیا واقعی ہندو مسلم دوریاں اس ملک کو لے ڈوبیں گے آخر کیا ہو گیا ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو جو سیاسی ہے نفرتی گروہ کے سازشوں میں پھس جاتے ہیں پر کچھ تو تھوڑی بہت تبدیلیاں نظر آتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور اسے ہم امید کی طرح دیکھ سکتے ہیں ہندو سماج کا بڑا طبقہ بھی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر کفرت ذہنیت کے لوگ جنہیں سوائے مذہب نفرت پھیلانے کے کچھ آتا ہی نہیں تو ہر معاملے میں ہندو مسلم کار کھیلنے کی فراق میں رہتے ہیں اب ہر مذہب کی اپنی سوچ و فکر زندگی جینے کا طریقہ ہوتا ہے کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والی قوم بھی بھارت میں ہے بھارت میں ہزاروں جاتیاں ہیں اور ہزاروں جاتیوں کی وجہ سے یہاں کی تیزید بھی مختلف ہے ہر سو کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو زبان کا لہجہ بھاشا رنگ نسل کی تفاوت نظر آتی ہے تو الگ دکھائی دیتا ہے خیر آج ہم کچھ ایسی وارداتوں کا ذکر کرتے ہیں جسے بھارت میں نفرتی گروہ یا نفرتی چنٹوہ نے فساد خون خرابہ اور آپ سی بھائیچاری میں جو زہر کھولنے کی کوشش مستقل کر رہے ہیں انہیں ایک طرح سے تماشا ہی کہہ سکتے ہیں ہم ان لوگوں کا ذکر نہیں کریں گے جو بھاچ پایا سنگیوی چاردھارہ کے اقلیتی مورچہ کے لوگ ہیں اور اپنی خواتین کو گنیش کے پینڈال میں لے جا کر مسلم سماج کے خلاف ہی بیانوازی کرنے کے لئے کہتے رہتے ہیں اور انہیں برکہ بھی پینا جاتا ہے پھر کچھ اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہوئے گنیش کی پوجا پاٹ میں شریک ہو کر ویڈیوز اور فوٹوز کو سوشل میڈیا پر وائرل بھی کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کتھیت سیکٹیولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ مسلم سماج کا ایک طبقہ ڈرک ہاف کے سائے میں جی رہا ہے اور یہی ڈرک ہاف انہیں گریج پینڈال میں پوجا پاٹ کرنے تک پہنچا رہا ہے خیر جب دور ہی آخری ہے تو بدلتے ہوئے چہرے لے کر گھومنے والے لوگوں کی بھی یہاں پر کمی نہیں ہے یہ اور بھی بڑھیں گے لیکن آج کا موضوع الگ ہے اکثریت طبقے میں مسلمانوں کو لے کر محبت باقی ہے اور وہ بھی مسلمانوں کی طرح بھائیچارہ چاہتے ہیں لہٰذا کچھ وارداتیں یہ امید ضرور جگہتی ہیں کہ پھر کاپرست اور مذہب کے نام پر باٹنے والوں کو تماشا مارنے والے لوگ بھی سماج میں موجود ہیں وارانسی کولاپور میرز اور کرناٹا کے رانے بن نور میں یہ تصویریں شدت سے دیکھنے کو ملی آپ سکرین پر رانے بن نور کا یہ ویڈیو دیکھئے گانیش ویسرجن کا جلوس ڈی جے ڈھول ٹاشے کے ساتھ اس وقت مسلم سماج کا جنازہ سامنے آتا ہے تو بڑے ہی عدب کے ساتھ جنازے کو جانے کے لیے جگہ دی جاتی ہے اور ڈی جے ڈھول ٹاشے کو روک دیا جاتا ہے ایک طرح سے بھائیچاری کی مثال ہی کہہ سکتے ہیں جہاں چھوٹی سی وجہ کو بڑے فساد میں تبدیل کرنے کا ہنر فرقہ پرستوں کو حاصل ہے ایسے لوگوں کی ایک طرح سے اس طرح کی وارداتیں ہار ہی کہہ سکتے ہیں اسی طرح امراؤتی کے چلاپور جھنڈا چوک میں گنیشوی سرجن کا جلوس چل رہا تھا تو اچانک مسلمانوں کا وہاں بھی ایک جنازہ آتے ہی سب ہی خاموش رہ جاتے ہیں اور جنازے کے لیے راستہ دیتے ہوئے عدب کا مزارہ کرتے ہوئے اس جنازے کو جگہ بنا کر دی جاتی ہے میراز مہاراشنے نے یہ ازان کی آواز سن کر ڈی جے ڈھول ٹاشے بند کر ازان ہونے تک خاموشی کا مزارہ کیا جاتا ہے مسلم محلوں میں چان بوش کر جلوس کی ضد کر فساد برپا کرنے والے فرقہ پرستوں کو ہم نے دیکھا ہے پر اس بار یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جب گنیشوی سرجن کا جلوس مسلم محلوں کے قریب پہنچا تو کاوالیاں بجائی گئے اس کا سیدھا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ فرقہ پرست جو اپنے آپ کو ہندوتوا دی کہتے ہوئے فساد کی فرات میں رہتے ہیں دراصل ہندوتوا کچھ اور ہی ہے اور اس کا مزارہ کچھ لوگوں نے اس بار کھول کر کیا ہے اس سے بھی آگے ایک اور واردات پیش آئی جسے دیکھ کر کئیوں کی آنکھیں نم ہو گئی ایسا نہیں کہ ماہور پوری طرح سے نفرتی بن گیا ہے جیسا ہم نے اوپر کہا ہے کہ کچھ امیدوں کے چراغ اب بھی جل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھائیچارے کی روشنی پھر سے اس پورے ملک میں روشنی کر کے رہے گی پہلے جو محبت ہندو مسلمانوں میں تھی یقین اور کچھ سیاسی لوگوں نے اپنی موفاد کے لیے دو بھائیوں کے درمیان درارے پیدا کی ہے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے ہم نے بھی ملاتی سکولوں سے تعلیم حاصل کی ہے کبھی اس طرح کاما ہول ہم نے نہیں دیکھا تھا ہندو مسلمان ید دوہار کبھی تپر کا نظر نہیں آتا تھا خیر آج لالکپور کے پیوش اور اسرار کی داستان بھی کچھ پہلے والی دور کی یاد دلاتی ہے پیوش اور اسرار کہہ رہے دوست تھے اور موجودہ نفرتی دور کا ان پر کہیں پر بھی اثر نظر نہیں آتا تھا گانیش ویسرجن کے دوران پیوش پانی میں اتر گیا تھا اور اسرار چب اترے پر کھڑا یہ نظرہ دیکھ رہا تھا اچانک پیوش پانی میں گر گیا موریا کا نعرہ لگانے والے ہزاروں لوگ موجود تھے پر کسی نے بھی ڈوبتے ہوئے پیوش کی طرف نہ ہاتھ بڑھایا اور نہ ہی اسے بچانے کی کوشش کی لیکن اپنے دوست کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اسرار نے کسی طرح کی پرواں نہ کرتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگائی وہ پانی میں کود گیا پیوش کو بچانا سکا پر دوستی کی خاتر اپنی جان دی دی جب لاشوں کو نکالا گیا تو اسرار اور پیوش کے ہاتھ ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے اب اسے کیا کہا جائے یہ دونوں لاشوں کو پوش مارٹم کے لیے رکھا ہوا ہے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں اب بتاؤ تو سہی کہ اس میں پیوش کون ہے اور اسرار کون ہے اور یہ ایک طرح سے مذہب کا کھیل کھیلنے والوں کی ہار کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج بھی بھائی چارت زندہ ہے آپ نے اسے پہلے دیلی فساد کے وقت بھی دیکھا ہوگا کہ رام نومی کے جلوز کے بہانے مسجدوں پر جان بوچھ کر بھگوا پرچم لہرہ کر فساد کو برپا کرنے کی کوشش کتھت رام بکتوں کی جانب سے کی گئی اس کے بعد ہنمان جہنتی کے وقت بھی ملک بھر میں فسادات برپا کیے جا چکے تھے جبکہ اکثر ہندو سماج کے لوگوں نے ہی کہا کہ یہ رام بکت نہیں ہے بلکہ راول بکت ہے کیونکہ کسی اور کی عبادتگاہ پر اپنے دھرم کا پرچم لہرانہ ہندو تو نہیں ہے بھارت کا سویدان سبی کو اپنے مذہب کے مطابق مذہبی رسومات پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور مسلم سماج کی اس طبقے کو بھی یہ پیغام ضروری ہے کہ کسی فرقہ پرس کے دباؤں میں آ کر یا ڈر کر آپ کو پوجہ پاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو عبادتگاہوں میں آ کر نماز آدھا کرنے کی ضرورت ہے کسی کے مذہب میں ہجاب پہنے کی تہزیب ہے تو اسے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے روز مرہ کی زندگی جینے دی جائے کسی کو آزاد گھومنا پسند ہے تو گھومیں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرو اور جب گھر سے باہر نکلو تو بھارتیا بن کر نکلو کسی پر کسی طرح کے تہزیب تھوپنے کی ضرورت نہیں کوئی اگر دوا یا مقدس سمجھ کر گوبر کھاتا ہے تو کھائے کسی کو بھی روکنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کوئی بیپ کھاتا ہے تو اس کی مرضی ہے عیسائی لوگوں میں پورک کھاتے ہیں لہٰذا جس طرح مختلیف تہزیبوں کا جو گلدستہ بھارت ہے اسے ایسے ہی رہنے تو الگ الگ رنگ ہے ان ایسے ہی رہنے تو پورے ملک میں بھگوا رنگ دینا یہ درست نہیں ہے اور یہی دیش ویروڈی ہے کیونکہ یہ دیش مختلیف رنگو والا ہے لہٰذا ایک کچھ واردات یہ گنیش سرجن کے دوران دیکھنے کو ملی ایسا بھروسہ بھی ہونے لگا ہے کہ دھرم کی سیاست سے لوگ اگ چکے ہیں یقینات کچھ جگہوں پر تشدد کو قائم کرنے کی کوشش ہے کی گئی یہاں تک کہ گوڑ سے کی تصویر گنیش سرجن میں ہاتھوں میں لے کر فرقہ پرس ماحول کو بھگاڑنے کی کوشش کرتے رہے وہ ان کا کاروبار ہے ان کا دھندہ ہے وہ کرتے رہے گے اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی بھارت میں امیدوں کے چراغ جل رہے ہیں جس کی روشنی جلد بھارت میں دیکھنے کو ملے گی اور دھرم کے نام پر اندھیرہ کرنے والوں کو موکی کھانی پڑے گی یہی آج کا پیغام اتحاد دیو دیکھنے کلے شکریہ اللہ آبیس اللہ آبیس اللہ آبیس اللہ اللہ حکم اللہ اللہ حکم اللہ اللہ حکم اللہ